السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائف اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنسے گئے کلونجی کا مزاج گرن خوش درجہ تین میں ہے یہ جو کلونجی کے بیج ہیں یہ مشابہ بیج پیاس کے ہیں اس کے جو فوید ہیں اس کی مقدار پراک جوے ایک ماشا سے تقریباً دو تین ماشا ہے کلونجی کے استعمال سے یہ کہاں فیدہ دیتی ہے یہ مدر بول بھی ہے مدر حیز بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو کلونجی ہے یہ تیز نزلہ زکام میں فیدہ دیتی ہے اور یہ سرد زکام جو ہوتا ہے اس کے ختم کرنے کے لیے اس کلونجی کی دھونی بھی جاتی ہے باقی جو کلونجی ہیں یہ قاتل کرن شکم بھی ہیں کلونجی کو پیس کا اس کو سنانے سے جو تیز نزلہ زکام ہو رہا ہوتا ہے اس سے شفاہ ملتی ہے اس کے علاوہ کلونجی اس کے علاوہ کلونجی آپ کو مدر حیز میں مفید ہے کلونجی کے استعمال سے جو ملگی کی امراض ہیں جن کو ملگی کا دورہ پڑ گیا ہے تو ان کو کلونجی پانی میں گس کر ناغ میں ٹرکانے سے مدری کا دورہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو بچہ نودہ آغت میں شکم میں ہو اس کے اخراج کے لیے کلونجی کا جشاندہ پیلانے سے مردہ جنین جو پیٹ سے بہت آسانی خارج ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کلونجی کے بہت سے فوید ہیں میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر مرس کا علاج ہے آپ اسے استعمال کریں اور یہ اچار وغیرہ میں بھی استعمال کی جاتی ہے سالم وغیرہ میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور اس کو ویسے بھی آپ روزانہ دو سے تین چار دانے کھا سکتے ہیں اس کے کھانے کے بہت سے فوید ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں باقی آپ حضرات پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے بار ہیں اور ہم سے اپنی امراض کے بارے میں عدویات مگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے سکرین پہ نظر آنے والے نمبروں پہ آپ رابطہ کریں انشاءاللہ ہماری ہر دوائی آپ کے امراض کے مطابق بذریہ ٹی سی ایکس پارسل ڈاک آپ کو پہنچائی جائے گی اس کے علاوہ جو عضرات ہم سے بل مشافہ ملنا چاہتے ہوں اور اپنی مرض کا علاج بذریہ تشخیص کروانا چاہتے ہوں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے دوائی خانہ کا جو اڈریس ہے قادریہ دوائی خانہ عبداللہ کا اونٹیبلی پار روڑ دیپال پور اکڑا ہے آج انشاءاللہ ہم نے آپ کو کلونجی کے بارے میں بتایا کلونجی کے فوائد اور کلونجی کے استعمال کا طریقہ بتایا آج کے لئے اتنا کافی ہے باقی اپنی صحت کا خیار رکھیں اور ہمارے لئے نیک دعائیں کریں